کہ شاید یہ کچھ ایجنسیز کے لوگ تھے جنہوں نے خود سے حملہ کروا دیا تنسیبات کے اوپر عمران خان چاہے دوبارہ اہل ہو چاہے جیل سے نکلے کچھ بھی ہو عمران خان اب دوبارہ یہ ایک سازش تھی کچھ لوگوں نے محلہ بولا اور ایک سوچی سمجھی سازش سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ بھیجا گیا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے قلعہ تمہ کا بکنا چکا ہے عمران خان صاحب کو آج توشہ خانہ کیس میں نااہل کر دیا کافی ٹائم سے یہ کیس چل رہا تھا اور آج ایک سیشن جج کی فیصلے کے اوپر ایک انیشل فیصلے کے اوپر عمران خان صاحب کو ناہل بھی کر دیا گیا گرفتار بھی کر دیا گیا اس دفعہ ہمیں وہ ریکشن دیکھنے میں نہیں نظر آیا کہ جو لازٹ ٹائم نظر آیا تھا جب عمران خان کو نو مئی کو گرفتار کیا گیا تھا اس کی کیا وجوہات ہیں عمران خان صاحب کے اس دفعہ گرفتاری کے اوپر عوام نے اتنا سخت ریکشن کیوں نہیں شو کیا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈلی ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ناہلی کیوں ہوئی کیا یہ کوئی انٹرنیشنل سازش تھی کیا عمران خان نے امریکہ کو جو absolutely not کہا اس وجہ سے ہوا کیا یہ جو عمران خان ہمیں خط لہرہ لہرہ کر دکھا رہے تھے اس وجہ سے ہوا عمران خان صاحب ناہل کیوں ہوئے گرفتار کیوں ہوئے دوسری چیز ہم یہ ڈسکس کریں گے اور تیسری چیز ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے کیا عمران خان صاحب دوبارہ اہل ہوں گے عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے الیکشن میں حصہ لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے اور چوتھی بات ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں الیکشن کب ہوں گے تو ہم پہلی چیز کی طرف آتے ہیں کہ رییکشن کیوں نہیں عوام کا اتنا زیادہ آیا عمران خان صاحب بار بار سپیچز کرتے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی کچھ لوگوں نے حلہ بولا اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اور انہوں نے یہ ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی کہ شاید یہ کچھ ایجنسیز کے لوگ تھے جنہوں نے خود سے حملہ کروا دیا تنصیبات کے اوپر اور املاک کے اوپر اور پھر تاکہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو ناہل کیا جا سکے پابندی لگ سکے بیٹوین دا لائنز وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں ایسا کوئی رییکشن بلکہ کوئی رییکشن ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا شاید کچھ چھوٹا موٹا کوئی لوگوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو یا سوشل میڈیا کے پر ٹرینڈ چلا دیا ہو لیکن آپ کو ایک بنیادی ڈیفرنس نظر آئے گا عمران خان صاحب نو مئی سے پہلے میڈیا کے اوپر بہت زیادہ نظر آتے تھے اور عمران خان صاحب کا اور ان کے جو فالورز یا ان کے جو مین ان کے بحافے لوگ بولتے تھے ان کا ایک ہی بیانیا تھا کہ وہ جنرل باجبہ کا نام لیتے تھے ڈرٹی ہیری کسی کو کہتے تھے کسی کو مختلف نام رکھے جو اللہ تعالیٰ نے خیر قرآن میں کلیرلی منع کیا ہے کہ بریل کا بات سے نہیں بلانا چاہیے کسی کو بھی تو اینیویز وہ نام لے لے کر آرمی کو اور آرمی کے آفیسرز کو میلائن کرتے تھے نو مئی کے بعد یہ ہونا بند ہو گیا اب یا تو ان کے دائیں بہیں جو اس طرح کے لوگ تھے جو فتنہ کرنے والے تھے وہ ان کے ساتھ ہی نہیں رہے اور عمران خان صاحب کو بھی پتا چل گیا کہ میں بھی اگر زیادہ بولوں گا تو اب تو ویسے ہی میرے ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہا میرے بہاب پر بولنے والا کوئی ایکٹیو نہیں رہا اگر کوئی ہے بھی تو وہ ایکٹیو نہیں ہے اور اس طرح کھل کے نہیں بول پا رہا تو عمران خان صاحب نے بھی یہ بیانیاں اپنا کافی تبدیل کر لیا انہوں نے آرمی کے اوپر بلیم کرنا بہت کم کر دیا اور خاص کر آرمی کی لیڈرشپ کا نام لینا بلکل بند کر دیا تو کومن سنس کی بات ہے لاس ٹائم نظر آ رہا تھا کہ اگر زرہ سا بھی عمران خان کو نقصان پہنچایا گیا تو جو فالورز ان کو پوجھنے کی حد تک جا چکے ہیں نعوذ باللہ انہوں نے نکل کے کوئی شور شرابہ کرنا تھا کوئی توڑ پوڑ کرنی تھی جو ان کے سامنے چیز آنی تھی اس کے پر انہوں نے حملہ کر دینا تو اور وہی ہوا اور اب کی بار کیونکہ اتنا زیادہ بیانیاں نہیں بنایا گیا ینگ سٹرز کو اتنا زیادہ بھڑکایا نہیں گیا اس لیے وہ چیز نہیں ہوئی کومن سنس کی بات ہے کہ یہ بیسیکلی جو لاس ٹائم حملہ ہوا تھا اس کی بنیادی وجہ عمران خان کی وہ پروپیگنڈا مہم تھی جو انہوں نے فوج کے خلاف سٹارٹ کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جیسے ہی عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ایک ریاکشن نظر آیا لوگوں نے نکل کر جو بھی چیز نظر آئی اس کے پر حملہ کر دیا جب آپ کسی کو برا بھلا کہیں گے کسی کا برا نام رکھیں گے اور پرسنل ہو ہو کے لوگوں کے نام لے لے کے بتائیں گے کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا فلان بریگیڈیر نے میرے ساتھ برا کیا فلان جنرل نے میرے ساتھ برا کیا فلان ادارے نے میرے ساتھ برا کیا تو آویسلی جو آپ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور آپ کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں ان کے برین واش ہوں گے اور جا کے وہ نقصان پہنچائیں گے ملاک کو یہ ہی ہوا تھا لازٹ ٹائم اور اب کیونکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تو اس لئے آپ کی گرفتاری پر کوئی ریاکشن نظر نہیں آیا تو آپ کا وہ جو ایک پورا پروپیگنڈا کریئٹ ہوا تھا وہ خود ہی اپنی موت آپ مر جاتا ہے یہ آپ کی سازشتی لازٹ ٹائم بھی اور اب کیونکہ آپ زیادہ بولے نہیں لوگوں کو زیادہ بھڑکایا نہیں اس لئے یہ چیز ہمیں دیکھنے میں نظر بھی نہیں آئی ہے آویسلی اٹس ویری کومن سنس تو لیکن پھر بھی کیونکہ لوگ پروپیگنڈا میں کافی زیادہ آ جاتے ہیں تو آئی تھوٹ کہ لیٹس لیٹس میک تس ریکارڈ سٹیٹ سیکنڈ چیز اب کہ عمران خان کو گرفتار کیوں کیا گیا کیا یہ کوئی انٹرنیشنل سازش تھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَاتَسْ قُطُمِ مُوَرَا قَتِنِ اللَّا يَعْلَمُهَا کوئی زمین کے اوپر کائنات کے اندر کوئی موومنٹ نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ کی علم میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پلان کا حصہ ہوتی ہے عمران خان جب دوہزار اٹھارہ میں گورنمنٹ میں آئے بلکہ ابھی الیکشن ہونے میں چند دن باقی تھے تو عمران خان صاحب سے ایک ریکویسٹ کی تھی محمد قاسم بن عبدالکریم نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب دکھایا گیا ہے کہ عمران خان نے قبر کو سجدہ کیا ہے یہ شرک ہے اگر عمران خان اس شرک سے توبہ نہیں کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا پھر بار بار اللہ تعالیٰ عمران خان کے بارے میں محمد قاسم کو خواب دکھاتا رہا کہ عمران خان نے کیونکہ شرک کیا عمران خان اپنی سکسیس کو اللہ سے منصوب نہیں کرتا اپنی ذاتی سکسیس کہتا ہے لہٰذا عمران خان کامیاب نہیں ہوگا عمران خان صاحب نے کامیاب پھر نہیں ہونا تھا اور وہ نہیں ہوئے جب اللہ تعالیٰ دنیا کا کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو جو دشمن کی سازش ہے وہ بھی اللہ کے پلان کا حصہ ہے جب مسلمانوں سے غلطی ہوئی غزوہ احد میں کہ ان کے اندر یہ کبر آ گیا بڑا ہی آ گئی کہ ہم تو اس وقت طاقت میں زیادہ ہیں پہلے تو ہم غزوہ بدر میں تین سو تیرہ تھے تو ہم نے اتنی بڑی فوج کو شکست دے دی تھی تو اب تو ہم ہیں بھی تعداد میں زیادہ ہمارے پاس امان بھی زیادہ ہے اب تو دشمن کو ہرانا ہمارے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا تو ان کا توقل اللہ سے کچھ کم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو مسلمانوں کے اوپر غلبہ پانے دیا اور اتنا زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا تکلیف پہنچی تو یعنی وہ جو پار تھا دشمن کی سائٹ سے نقصان پہنچنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک چیز تھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہی ہوتی ہے انسان کی وجہ سے ہوتی ہے انسان کے عمال کی وجہ سے ہوتی ہے اگر خیر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اگر شر ہے تو انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر رحم کرتا ہے رحم کرنا چاہتا ہے لیکن انسان اپنے لئے خود تکلیف کماتا ہے تو اب ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے ایک ایسا پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے خاص جنرلسٹ کا ایک طبقہ اور جو موت پیسز ہیں سوشل میڈیا کے اور مین سٹریم میڈیا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اس لیے عمران خان کو آوسٹ کرنے کے لیے امریکہ نے سازش کی ہے ہر چیز امریکہ کی سازش نہیں ہوتی کچھ آپ کے عمال بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ زمین میں سمندروں میں خشکی میں تری میں جہاں پہ بھی کوئی فساد ہے فتنہ ہے وہ انسان کے عمال کی وجہ سے ہے تو بیسیکلی عمران خان نے ناہل ہونا ہی تھا عمران خان نے گورنمنٹ سے نکلنا ہی تھا کیوں ہونا تھا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عمران خان نے قبر کو سجدہ کیا شرک کیا اللہ تعالیٰ کو نراز کیا تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مسنت پہ بٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اختیار دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے تو عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ہٹانا ہی تھا اب ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ شرکو خیر سے ہی دفع کرے جب تک خیر کے آنے کا ٹائم نہیں ہوتا اس سے پہلے شر شر سے ہی کٹتی رہتی ہے تو عمران خان کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خلافت کا نظام نہیں اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ایک ڈیموکریسی کا سسٹم ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو ہٹا دیا اس کو جو سگنل دیا جا رہا تھا وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے کلیر کر دیا کہ یور ٹائم ہیز کم اور یہ پارٹ تھرڈ پارٹ جو تھرڈ کوئسٹن جس کو ہم نے ڈسکرس کرنا تھا کہ آگے کیا ہونے جارہا ہونے جارہا ہے یہ چیز بار بار آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار بتا رہے ہیں اور بالکل اسی بلکل ٹائم لائن کے اوپر اسی سیکوینس کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں جس سیکوینس کے اوپر آپ کے سامنے ہم ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ عمران خان ناہل ہوگا تھرٹی پرسنٹ اس کی گورنمنٹ کا ٹائم گزرے گا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان کمیاب نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد عمران خان کمیاب نہیں ہوگا اور عمران خان آخری سیاسی آپشن ہے اور عمران خان کے بعد کوئی سیاسی آپشن نہیں ہے تو آپ نے دیکھا کہ بالکل اسی لائنز کے اوپر وہ ساری چیز ہو رہی ہے کہ عمران خان پہلے تھوڑا سا ٹائم گزرا تھرٹی پرسنٹ اور سو ٹائم گزرا تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ عمران خان بھی جتنے وعدے کر رہے ہیں انقلاب اور نیا پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں وہ ساری باتیں صحیح نہیں تھی جس دعوی تھے وہی ہوا عمران خان پھر اس کے بعد عمران خان فیل پراپرلی فیل ہو گیا عمران خان کو گورنمنٹ سے بھی ہٹا دیا گیا عمران خان نے خود بھی ایکسپٹ کیا کہ جو چیزیں اور وعدے میں کرنا چاہتا تھا وعدے کیے اور چیزیں کرنا چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکا وہی ہوا پھر اس کے بعد آپ سے ریکویسٹ کی تھی بتایا تھا میں نے نہیں بتایا تھا محمد قاصم من عبدالکریم کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں میں دکھایا تھا اور پھر اگزیکلی وہی ہوا کہ عمران خان کے بعد ایک بلکل ایک پپٹ قسم کی گورنمنٹ آئی وہی چیزیں کرتے رہے وہ جو ان سے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کرواتی رہی میڈیا کے اوپر قدگن لگتی رہی عمران خان کا بھی مجھے ایک پروڈیوسر نے بتایا جن کے شو میں رمضان میں میں گیا بھی تھا تو وہاں ان سے کچھ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میڈیا کے اوپر پابندی لگی ہوئے کہ عمران خان کا نام بھی آپ نہیں لے سکتے اور آپ کہنے کو یہ کہنے کہ دیموکرائٹک گورنمنٹ ہے تو جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک دیموکرائٹک گورنمنٹ ہے تو وہ بلکل اس کی بھول ہے جیسے آپ سے ریکویسٹ کی تھی گزارش کی تھی ویسے ہی ہو رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں دیموکرائٹک گورنمنٹ نہیں ہے ایک پپٹ قسم کی گورنمنٹ ہے وہی بلکل اسی طرح تو اب آگے کیا ہونے والا ہے آگے یہ ہونے والا ہے کہ عمران خان وہی لائنز جو ہم پہلے بتاتے رہے ہیں پھر سن لیں کہ عمران خان چاہے دوبارہ اہل ہو چاہے جیل سے نکلے کچھ بھی ہو عمران خان اب دوبارہ گورنمنٹ میں نہیں آئے گا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو چکا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ زمین پہ اترتا ہے اور جب زمین پہ اترتا ہے تو پھر پوری کائنات اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے میں لگ جاتی ہے آپ کو امریکہ کی سازش بھی نظر آئے گی آپ کو ججوں کے فیصلے بھی نظر آئیں گے آپ کو پی ڈی ایم کی سازشیں بھی نظر آئیں گی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ بھی نظر آئے گا ہر چیز آپ کو عمران خان کے خلاف جاتی ہوئی نظر آئے گی اور یہ بات اٹل ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آجائے محمد قاسم کو اللہ تعالیٰ خواب میں اگر کوئی نئی چیز دکھاتا ہے تو کوشش ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں لیکن تاحال جو کچھ اللہ کے ہاں لکھا گیا آپ تک پہنچا دیا گیا کہ عمران خان اب دوبارہ گورنمنٹ میں نہیں آ پائے گا واللہ عالم جو جتنی بات مجھ تک پہنچی میں آپ تک آپ کو بتا رہا ہوں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اول تو الیکشن اسیمبلی کی اب فورت پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اول تو الیکشن اسیمبلی انہوں نے ریزولف کرنی ہے نائن تھ اگسٹ کو یا راؤنڈ ابوٹ ڈیٹ اس کے نوے دن کے اندر اندر پاکستان میں الیکشن ہونا چاہیے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے لیکن اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو یہ چیز یاد رکھیں کہ اب پاکستان میں ڈیماؤکرٹک گفنٹ نہیں آنی دوہزار اٹھارہ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان آخری سیاسی آپشن ہے عمران خان کے بعد کوئی سیاسی آپشن نہیں ہے اب پاکستان میں اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو ڈیماؤکرٹک ٹائپ کی گفنٹ نہیں آنی جو بھی گفنٹ آئی گی وہ پپٹ ٹائپ کی آئی گی اور عمران خان کم اس گفنٹ کا بالکل پارٹ نہیں ہوگا اور وہ گورنمنٹ جو ہوگی وہ کاف لیگ ٹائپ کی گورنمنٹ ہوگی جیسے مشرف دور میں کاف لیگ تھی زیاء الحق کے دور میں بھی اسلامی پارٹیز کا اتحاد تھا تو وہ پپٹ ٹائپ کی گورنمنٹ ہوگی جو آرمی ان سے کلوائی گی آرمی فرنٹ لائن پہ نہیں ہوگی لیکن جو کچھ آرمی کروائی گی کہلوائی گی وہی چیز وہ گورنمنٹ کر رہی ہوگی کہنے کو باقی پارٹی ہیں جیسے پی ڈی ایم کی فارم میں ساری پارٹیاں بھی خوش ہیں ایک پارٹی کو سائٹ پہ کر دیا گیا ہے ان کو دبانا آسان ہے کیونکہ ایک پارٹی ہے باقی سائٹ پہ ساری پارٹی ہیں اسی طرح کا کوئی معاملہ شاید ہو جائے لیکن بہرحال امران خان اس کا پارٹ نہیں ہوگا ایون اگر پی ٹائی اس کا پارٹ ہوتی ہے تب بھی اس کے بعد وہ جو گورنمنٹ پپٹ ٹائپ کی گورنمنٹ بنے گی کیئر ٹیکر ہی شاید چلتی رہے اول تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے شاید وہی چلتی رہے الیکشن نہ ہو اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو وہ پپٹ ٹائپ کی گورنمنٹ آئے گی لیکن وہ جو گورنمنٹ ہے وہ چیزوں کو معاملات کو سنبھال نہیں سکے گی انفلیشن بڑھتی جائے گی پیٹرول مزید مہنگا ہوتا جائے گا فورن ریزروز کم ہوتے جائیں گے اور آرمی کے لیے اتنی ورس سیچویشن ہو جائے گی کہ ان کے لیے پاکستان کے بورڈرز کا ڈیفنس کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اور پاکستان کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے کہ پھر اور کوئی رستہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ پاکستان میں خلافت آئے عمران خان آج ناہل ہوئے گرفتار ہوئے تو عمران خان آج ناہل ہوئے گرفتار ہوئے تو اس کونٹیکس میں آپ کو یہ ریمائنڈر دینا میں نے ضروری سمجھا ہوفلی آپ سب بھی اس کے لیے تیار ہوں گے کہ اب پاکستان میں خلافت کا نظام آنے کا وقت بہت قریب ہے ہماری رف اسٹیمیٹ میں لی ذاتی کلکولیشن یہ ہے کہ 2005 اور سو پاکستان میں خلافت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے واللہ عالم 2025 اور سو انشاءاللہ ہم پاکستان میں خلافت کا نظام دیکھیں گے واللہ عالم السلام علیکم موسیقی